موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم آدم علیہ السلام اور جنت سے متعلق بعض تفصیلات دیکھیں گے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیاء مبارکہ سے جس میں اللہ تعالی نے یہ آیاء نمبر 35 ہے اس کے بعد آیاء نمبر 36 ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تو اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجك الجنہ وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزل لہما الشیطان عنها فاخرجہما مما كانا فیه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فی الارض مستقر ومتاع الہ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس درق کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے آئیے ان آیات سے متعلق بعض تفصیلات دیکھتے ہیں حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے زمن میں سورة العراف کی آیاء ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا کیوں بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ تیڑی ہو رہی گی سو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو خیر خواہی کرو صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ فور سکسٹین آئی اسی طرح امام ابن جرید تبری اپنے سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں جامعہ البیان میں جلد ایک صفحہ ون ایٹی ٹو پر ہی آتا ہے حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لانت کی گئی اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا حضرت آدم جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے ایک دن وہ سو گئے جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرحانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا عورت پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے کہا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا حوہ فرشتوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام حوہ کیوں رکھا فرمایا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اب آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت خلد میں رکھا گیا تھا یا زمین کے کسی باغ میں اس زمن میں علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد بار ہو جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اس میں اختلاف ہے آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت خلد نہیں تھی ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہو جائے گا وہ اس سے نکلے گا نہیں اور یہ محال ہے البتہ حدیث میں یہ ہے کہ جو بطور سواب کے جنت میں داخل ہوا وہ اس سے نہیں نکلے گا اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ابتدان جنت میں داخل ہوا اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے اور اس کے متعلق احادیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلے گا تو اس لیے بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل ہوئے تھے اس میں داخلے کا جو پروسس تھا وہ وہ نہیں تھا جو قیامت کے بعد جنت میں داخلے کا ایک پروسس ہے کہ اچھے عامال سواب اللہ کی رحمت یہ تمام چیزیں شامل حال ہو کر اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا بس ایک داخل تھا ان کی ایک سکونت کی جگہ تھی اور اس میں یہ شرط بھی تھی شرط بھی اللہ نے لگائی کہ دیکھو فلاں چیز سے کھانا نہیں اگر کھا لوگے تو پھر خسارے والے ہوگے تو خسارے والے سے کیا مراد ہے کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے لیکن جو قیامت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے ان سے جنت سے محرومی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمائے اچھا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متزلہ اور قدریہ کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کو عدم کے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں عبلیس نہیں جا سکتا کیونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ لا يسمعون فیہا لغم ولا تاثیمہ اور اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنو گے نہ گناہ کی بات اور وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے نہ جھوٹی بات اسی طرح انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ عبلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور بےہودہ بات کی اور آدم اور ہوا کو ان کی معصیت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اس کا جواب علماء پھر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزا کی جنت میں داخل ہوں گے اور یہ جنت دار الخلد ان لوگوں کے لئے ہوگی جن کو اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا اور جن کے لئے موت مقدر کر دی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج جنت میں گئے اور پھر باہر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روپ ہوں کی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کر آیا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا پھر آپ نے اپنی اس وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا بارال صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دار الخلد میں ہی رکھا تھا تو یہ الجامع للحکام القرآن میں یہ رائے موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ تین سو دو اچھا اللہ تعالی کا ارشاد پاک کہ بھئی اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو علامہ ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ شجر ممنوع کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس درخت کے متعلق حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ زیتون کا درخت تھا یہ ایک روایت ہے اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ گندم کا درخت تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ انگور کا درخت تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں گندم کے تو درخت ہوتے نہیں تو اس لیے یہ روایت جو ہے اکثر علماء پھر نہیں لیتے نہ ہی خجور کے درخت ہوتے ہیں نہ ہی انگور کے درخت ہوتے ہیں انگور کے تو درخت نہیں ہوتے اسی طرح انگور کی بیلیں ہوتی ہیں تو یہاں تو شجر کا ہے اطلاق تو درخت سے مراد ہے تو اس لیے انگور کا اطلاق بھی مشکل ہے اچھا قرآن مجید کے متعلقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کو کسی معین درخت کے پھلکھانے سے منع کیا تھا اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ سراحت نہیں کی کہ وہ کونسا درخت ہے اس درخت کے نام کو ذکر نہ کیا اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھلکھانے سے آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کو منع کیا تھا باقی تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا ہمارے پاس اس کے علم کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کونسا درخت تھا نہ کسی احادیث صحیح سے ہمارے پاس یہ بات موجود ہے قرآن کی نہ کوئی آیت اس پر دلالت کرتی ہے مختلف اقوال ہیں کوئی گندم کہتا ہے کوئی زیتون کہتا ہے کوئی انگور کہتا ہے واللہ علیہ بس سواب آپ ان چکروں میں نہ پڑھا کریں دیکھو نا جو بات اللہ نے نہیں بتائی اس کے پیچھے پڑھنے کا مقصد یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں جو ایکسٹرا معلومات ہیں اور جو اصل میسج ہے اس سے پھر ہم ڈیوی ایٹ ہو جاتے ہیں اصل میسج سے ڈیوی ایٹ نہ ہو اچھا اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قصد اور ارادے سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا محمل یہی ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا بندہ قصد بھی کرے اور پھر ارادہ بھی کرے اس لیے کہتے ہیں نا میں نے کام قصدن کیا یعنی میں نے اس کا مسمم ارادہ کیا اور اس کے بعد وہ کام کیا اس لیے قصدن اور ارادے سے کہا گیا اور گناہ کی بھی یہی تعریف ہے کہ قصدن اللہ کی نافرمانی کی جائے اور جو کام نسیان اور خطا سے سرزد ہو وہ گناہ نہیں ہوتا تو اب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے قصدن کھایا جب بھول کر تو قرآن اس پر بڑا واضح ہے سورہ تاہہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنْنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے اہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں ان کا قصد نہیں پایا تو بھول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پھر بندہ لگا رہے معاذ اللہ معاذ اللہ کے انبیاء سے یوں معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں معاذ اللہ اللہ نہ کرے تو بہرحال ہوتا کیا ہے رہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آت آیت دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک حتمی طور پر رائے قائم کر دیتے ہیں یہ عدب نہیں ہوتا بعض لوگوں میں عدب نہیں ہوتا جب عدب نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بے عدبی والی ہوتی ہیں تو اچھا جب آدم علیہ السلام نے بھول سے زرق سے کھایا تو ان سے معاصیت چونکہ دھول سے کھایا تو ان سے معاصیت نہیں سرزت ہوئی اور نہ وہ ظالموں میں شمار ہوئے کیونکہ بھول ہوئی اچھا اب اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم نے معاصیت کی وَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم نے اپنے رب کی معاصیت کی سو وہ جنت کی سکونہ سے بیراہ ہو گئے تو پھر اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں یہ بھی سور تاہا کی آیت ہے وہ پچھلی والی آیت بھی سور تاہا کی تھی فَنَسِعَ والی آیت بھی اور یہ فَغَوَا والی آیت بھی آدم علیہ السلام کی متعلق سور تاہا کی یہ آیا ایک سو پندرہ آیا ایک سو اکیس تو اس کا جواب پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہر چند کی حضرت آدم بھول کر درخت کے قریب گئے تھے اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معاصیت نہیں تھا لیکن یہ فعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معاصیت تھا اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار سے معاصیت فرمایا اس آیت سے مقصود تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اس درخت سے نہ کھائیں لیکن اللہ نے فرمایا اور اس درخت کے قریب نہ جانا اس سے معلوم ہوا کہ جو کام ممنوع ہوں اس کے مبادی اور مقدمات بھی ممنوع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ تھا آدم علیہ السلام پر اس زمن میں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کیونکہ شیطان نے جو آپ کے دل میں وسوزہ ڈالا اس نے اسی چیز کو بیس بنایا کہ آدم کیا تم ایسی جنت سے نکلنا چاہتے ہو جہاں پر اتنی نعمتیں ہوں تمہارے رب کا قرب ہو رب کی رحمت ہو رب کا فضل ہو تم ایسی جنت سے نکلنا چاہتے ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں کبھی بھی نہیں نکلنا چاہتا تو پھر ایسا کرو اس درخت کا پھل کھالو انہوں نے کہا اس درخت کے پھل کھانے سے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ اسی لئے تو منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں پر رہ جاؤ گے تو اس کے بعد شیطان نے جب کوئی اور ہٹکنڈا نہ چلا تو اس نے ایک جھوٹ بولا اور آدم علیہ السلام تو جھوٹ سے واقف نہ تھے تو اس نے اللہ عز و جل کی ذات پر قسم کھائی اور قسم کھا کھا کر ان دونوں کو یہ کہا کہ میں تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ تو اللہ پر تو کوئی جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے اس کا اعتبار کیا اور اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایک اقدام ان سے یوں ہو گیا کہ اس کے اندر قصد و ارادہ نہیں تھا وہ فیل ایسا تھا جس کو کہتے ہیں نا جی محبت کا غلبہ تھا کنٹرول نہ ہوا اگر آپ اسے صوفیاء کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں تو وہ جو جذب ہو جاتے ہیں اس محبت میں جو مجذوب ہو جاتے ہیں محبت رب میں اسی طرح جن کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور وہ رب کی محبت میں پھر جھوم جاتے ہیں تو وہ ارادتا نہیں ہوتا وہ ایک غلبہ ہوتا ہے تو اچھا بارال اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک کہ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا تو اب شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی وسوسے کا جو بیان میں نے آپ سے کہا یہ بھی سورة تاہہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یا ایک ہی صورت میں ہمارے لئے جمع فرما دی ہیں مثال کے طور پر سورة تاہہ کی آیا ایک سو بیس ایک سو ایک کیس کا اگر آپ مطعالہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوسوس ایلیہ الشیطان کہ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا قَالَ يَا آدَمُ هَلَّ دُلُّكَ عَنَا شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دو اور ایسی بات شاہد جو کبھی کمزور نہ ہوگی بتا دو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطِفْ وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو آدم اور ہوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا سو ان کی سطر گاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگیں پھر سورة العراف میں آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اس لیے روک دیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور ان دونوں سے کہا قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ بھئی دیکھو میں تو تم دونوں کو خیر خواہ ہوں حضرت آدم نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر باندھی ہوئی قسم تو جھوٹی کوئی کھا نہیں سکتا اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ نے منع بھی کیا ہے اور پھر یہ بات بھول گئے اس لیے نسیہ کی بات جو تھی وہ اس لیے اس پر اطلاق ہوا کہ اس طرف دہان گیا اس طرف سے دہان نہ گیا تو اللہ نے تحریماً منع فرمایا تھا یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ نے خاص اس درخ سے منع فرمایا ہے میں اس نوکے کسی اور درخ سے کھا لیتا ہوں دونوں صورتوں میں ان کو یہ اجتہاد لاحق ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ شیطان کے وسوسے پر پھر اس کے بعد بہرحال یہ عمل ہوا صادر اور پھر باقی رہا باقی معاملہ تو وہ تو آپ کو تفصیلات میں آدم علیہ السلام کے زمن میں بتا ہی چکا ہوں کہ قصص الانبیاء ہے تو ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا تو آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے آیا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک سے متعلق ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی لکھیں اس پر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں